اللہ مصبب بل اسباب ہے اسباب اعترار کر کے مصبب بل اسباب کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ کام کو پورا فرما دیتا ہے حیرت دعوتائی رامت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ بزرے ہیں آپ رامت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک عورت یہ ہے وہ بیوہ ہو گئی شور خوت ہو گیا اس کے ترکے اور وراثرکنے صرف پانچ درم تھے بچے بھی تھے اب اس نے جب شورت ابھی سال ہو گیا اس نے پانچ درم اٹھائے بزار کے اندر لے گئی اس نے دو درم سے کھانا خریدا تین درم سے اس نے سوت خریدا خرید کے گھر لائی آت روز سے کوئی توپی وغیرہ کوئی چیز بنائی بنانے کے بعد اس کو جا کے بزار کے اندر فروخت کیا وہ پانچ درم کی پھر فروخت ہو گئی پھر اس نے دو درم کا کھانا خریدا تین درم کا اور سوت خریدا وہ سوت کا پنہ جو ہے وہ ایک لے کے آ رہی ہے اب یہ سوت ہویا بندہ جب کربار شروع کرتا ہے کہ میں پہلے ایک مرگی رکھوں گا وہ انڈہ دے گی انڈے سے پھر زیادہ بچے ہوں گے پھر بچے بڑھتے چلے جائیں گے پھر اسی طرح میرا کاروبار وہ بندہ ایک ذہن بناتا رہتا ہے اب اس نے ایک ذہن بنا لیا کہ اسی طرح میں اچھی چیز بنا ہوگی آٹھ پانچ کی فروخت کی ہے کل کو چھے گی ہوگی اگلے دن سات کی ہوگی اگلے دن آٹھ کی ہوگی اس طرح میرا کاروبار بڑھتا چلا جائے گا اور میرے بچوں کی پرورش ہوتی رہ گی بہرحال جب وہ سوت خرید کی آئی گھر رکھا گھر کے کاموں تن مصروف ہوئی اور کھانا کھانے کے بعد افارق ہوئی ابھی بیٹھی تھی کہ وہ اس کا سوت ایک چیل آئی اور اٹھا کر لے گا جب اس چیل نے اس سوت کو اٹھایا اب یہ تو بیٹھ گئی کہ میرا تو جتنا بھی سارا کچھ تھا وہ مال تھا سوچا پہ یہ تھا کہ یہ تین درم کا ہے ابھی میں اس کوئی اور چیز بناوں گی پان یا چھ درم کی بھٹے گی اسی طرح میرا سلسلہ چلتا رہ گا لیکن جیسے سلسلہ چلنا تھا وہ تو سارا کچھ ختم ہو گیا اب یہ بات جنگی کیسے گزرے گی اب وہ پریشان ہوئی پریشانی کے عالم کے اندر حضرت دعوتای رحمت اللہ لے کے دروازے پی آئی اور آج رج گئی حضور میں آپ سے ملنا چاہتی ابھی میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی تو میں پوچھو کیا پوچھ رہا ہے کہا بتائیں اللہ ظالم ہے یا اللہ رحیم ہے اللہ ظالم ہے یا اللہ رحیم اپنی بندوں پر اہل کرنے والا ہے دعوتہ ایرام عطال علیہ فرمان لے گئے کہ ہوا کیا ہے کیوں ایسی بات کر رہی ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو ظلم کرنے والا کو پسند ہی نہیں کرتا میں تو کسی پر ظلم کرتا ہی نہیں تو میں کیسے کسی پر ظلم کر سکتا ہوں میں تو میں تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہوں بڑا رحیم ہوں تو فرمایا کہ اللہ ظالم نہیں ہو سکتا دیکھیں میرا شور فوت ہو گیا یہ پانچ درم تھے میں نے اس سے کھانا خریدا اس سے میں نے سود خریدا اب یہ چیل آئی اٹھا کے لے گئی میرا تو سارا کچھ ختم ہو گیا اسباب ختم ہو گئے میرا کیا بنے گا ابھی دعوتائی رامات اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا درواز پردستہ کوئی جب دروازت کھولنے کے لیے گئے دیکھا کہ دس لوگ وہاں پہ موجود ہیں کہا کہ حضور یہ دس ہزار دیرمام آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آزم ہوئے دعوتائی رامات اللہ نے فرمایا کہ یہ کسی چیز کہہ جی کہ حضور ہم سفر کر رہے تھے بحری سفر کر رہے تھے سفر کے دوران ہم جس کسی پر سوار تھے اس کے اندر سراخ ہو گیا کہتے ہیں کہ اس وقت ہم پڑے پریشان ہوئے کیا کہ اس کے اندر سراخ ہو گیا اور پانی اس کے اندر آنا شروع ہو گیا ہمیں اپنی زندگی ختم ہوتی نظر آئی ہم تجارت کر کے واپس آ رہے تھے تو جس کسی پر اندر سوار تھے کسی پر کم اللہ کہنے لگا کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو کوئی نہ کوئی منت مان لو اللہ تمہیں اس نجات عطا فرماتے گا تو کہتے ہیں کہ ہم نے منت مانی تھی کہ یا رب العالمین ہمیں صحیح سلامت کنارے سے لگا دیں ہم ایک ایک ہزار درہم تیری راہ میں ہم سرچ کر دیں گے تو کہتے ہیں کہ بس ہم ابھی یہ نیت کاری رہے تھے کچھ وقت ایک چیل آئی اس کے پنجے کے اندر سوٹ تھا اس نے ماری کستی کے اوپر گر آیا ہماری کستی کے اندر وہ آیا ہم نے اٹھا کے جس اگر سراخ ہوتا اس اگر اس کو بند کیا بس کستی کے اندر پانی آنا ختم ہو گیا ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پر سائل پہ پہنچ گئے کہتے ہیں جب ہم یہاں پہ پہنچیں اب وہ ہم نے ہزار ہزار درہم کی جو نیت کی تھی اب ہم نے سوچا کہ اللہ کی راہ کے نہ لگانا ہے کسی ایسے بندے کو دیں جو واقعی اللہ والا ہوا اور اس کو جہاں پر ضرورت ہو اچھے طریقے سوام پہ سرچ کر سکے تو کہتے ہیں ہم جس کے پاس بھی گئے اس نے آپ کا پتہ دیا کہ جاؤ دعوتائی رحمت اللہ کے پاس لے جاؤ بڑے اللہ والے تم آپ کی بارگاہ میں آئیں حضور یہ دس ہزار درم ہے یہ آپ قبول فرمائیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی اس قضلت ہے آپ اس کو تعاف فرما دیں دعوتائی رحمت اللہ علیہ وسکوانے لگے کہتے ہیں مولا تیری شان ہی عجیب ہے اس حضورت وہ دس ہزار درم لیے اندر آئے اور اسے کہا تو کیا کہہ رہے تھی کیا سوال کر رہے تھی کہتی کہ میں یہ کہہ رہے تھی بتائیں اللہ ظالم ہے یہ اللہ رحیم ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دیکھ تیرے سے اللہ نے تین درم کا سوٹ لیا تھا بدلے کے اندر دس ہزار درم کو جاتا فرما دیئے بدلے کے اندر دس ہزار درم اتا فرما دیئے تو یہ اللہ تبارک و تعالی جو مصفحہ والاسباب ہے وہ اس طریقے سے اسباب پیدا کرتا ہے لیکن دنیا دار الاسباب ہے ہم کوئی نہ کوئی سبب کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچتے ہیں جس لئے ہم کوئی بھی کام کرنا ہے کوئی کاروبار کرنا ہے تعلیم حاصل کرنی ہے شادی بیار کا معاملہ ہو گھر بنانا ہو خریدنا ہو کوئی بھی کام کرنا ہو اگر ہم اس میں مستقل کامیابی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہیں تو پھر اللہ فرماتا ہے پہلے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کریں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کریں